رات کے کھانے کے بعد بیس سالسہ کافی دیر بیٹھی دی اسی دوران بسمہ کی گھنٹی بھی آئی تھی سالسہ اشارے سے اسے بسمہ سے گپ شپ کرنے کا کہہ کر باہر نکل گئی وہ بسمہ کو صدیقی صاحب آدیہ بیگم اور سالسہ کے بہترین پر تاؤں کا بتانے لگی بسمہ نے بہت خوشیں محسوس کی تھی اور اگلے دین داخلے کے سلسلے میں یونیورسٹی آنے کا بتا کر اس نے کال بند کر دی فون تپائی پر رکھتے ہوئے اس کے نظر ڈائری پر پڑی اور اس نے جھجکتے ہوئے اٹھا لی ابتدائی صفات میں سالسہ کی رخصتی کا تذکرہ تھا غالباً سالسہ کے شادی کے وقت ہی اس نے ڈائری خریدی تھی ان صفات کو پڑھ کر اندازہ ہوا کہ وہ اپنی باجی کو کتنا چاہتا تھا اس سے کتنی عقیدت رکھتا تھا اور اس کے شادی کا اسے کتنا دکھ ہوا تھا سالسہ کو کھانے میں کیا پسند تھا پیننے میں کیا اچھا لگتا تھا غصے کا اظہار کیسے کرتی تھی ہستی روتی کیسے تھی اور ماویہ کا کتنا خیال رکھتی تھی ان صفات کو پڑھتے ہوئے شمامہ کے دل میں حضرت پیدا ہوئی کہ کاش اس سے بھی اتنی محبت کرنے والا کوئی بھائی ہوتا سالسہ کے شوہر فرہان کے متعلق بھی اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا وہ فرہان کا شکر گزار تھا کہ اس کی باجی کوئی اتنی محبت دی تھی جتنی کی وہ حق دار تھی آلیہ بیگم اور صدیقی صاحب کے بھی ایک دو واقعات درد سے جن میں والدین کی اس کے ساتھ محبت کا پتہ چلتا تھا ایک صفحے پر کسی پرمین نامی لڑکی کا ذکر درد تھا اس کے حسن کا نقشہ کینچ کر لکھا تھا وہ پہلی لڑکی تھی جسے دیکھ کر اس کے دل میں شادی کرنے کی تمنا جاگی تھی دوسرے صفحے پر درد تھا کہ پرمین کے نکاح کا پتہ چلتے ہی اس پر کیا گزری مگر اس کی اداسی ایک دو دن کے اندر ختم ہو گئی تھی کہ پرمین اسے پسند آئی تھی اس سے عشق نہیں ہوا تھا آگے چند لڑکیوں کا سرسری سا تذکرہ تھا بظاہر اس نے انہیں اپنا دوست لکھا تھا اور یہ فخر کے مابیہ کی دوستی کو انہوں نے کتنی جلدی سے قبول کیا تھا ہر لڑکی سے کتا تعلق اور نئی لڑکی سے دوستی کا اس ذکر اس نے ایسے انداز میں کیا تھا جس میں مساہ کا پیلو نکلنے کے ساتھ اپنی اہمیت کا حساس بھی کوٹ کوٹ کر بھرا تھا ایک جگہ لکھا تھا سمینہ تو ستی ساورتی نکلی محترمہ کی سوئی شادی پر ایسے اٹکیے گویا ماویہ غریب کو اور کوئی کامی نہ ہو خیر جانے دیں کم از کم سونیا پیچاری کی تمنا تو باور ہوئی جانے کب کی ماویہ کے لئے اتاولی ہو رہی تھی سبا بی 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 کتنی سادہ ہے رقم کی واپسی کا مطالبہ یوں کری تھی گویا میں نے ادھار لیا ہو ویسے ماویہ سے دوستی کرنے والیوں کو جب کنجوسی کرتے دیکھتا ہوں تو بہت دل دکھتا ہے یقین نہیں آتا کوئی لڑکی اتنی ناشکری بھی ہو سکتی ہے خیر کوئی بات نہیں سبا بی بی تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی ماویہ کو کمی تھوڑیا چانے والیوں کی شگفتہ نے آنکھیں ماتے پر لگا دیئے لیکن کالے گاؤن والی کو دیکھ کر تسلی ہو گیا ہے کہ شگفتہ کو آئینہ دکھانے کا وقت آ گیا ہے شیمامہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ کالے گاؤن والی سے کون مراد ہے وہ سنبھل کر بیٹھ کی کہ آگے اسی کا تذکرہ ہو رہا تھا کسی مترنم آواز والی بچ صورت کو دیکھ کر انسان پر کیا گزرتی ہے اس کا تجربہ پہلی بار ہو رہا ہے مگر کیا کروں کہ اس کی مرسیڈیز اور علی شان کوٹی کو دیکھ کر ماں بدولت کو کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا اکیل بیچارے کے اندازے دھرے کے دھرے رہ گئے موسوف کو شیمامہ رانی دوسروں سے الگ رونوں کی لگ رہی تھی بے بکوف یہ نہیں جانتا ماویہ علی صدی کی لڑکیوں کیلئے کیا کشش رکھتا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی ہماکت کا ارتکاب کر دوں گا موسوفہ ایک ڈرائیور کی بیٹی ہے کمینی کی جرد دیکھو کہ ماویہ پر ہاتھ اٹھانے کی حمد کر ڈالی اسے مزہ تو چکاتا مگر احمق اکیل آڑے آ گیا بارحال اسے چھوڑوں گا تو نہیں یہ نے محترمہ کو یاد کیا اور پیغام بھی پہنچ گیا کیا شاندار بکواس کی ہے بابا جان سے معذرت کر لینا اور مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں گویا میں تو صبح صویر محترمہ کے پاؤں پڑھنے کی تیارے میں ہوں آج سینے میں جلتی آگ پر کچھ پانی پڑھائے پچ شکل کو مو چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی حقیقت تو یہی ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھ کر خوام خواہ غصہ آتے ہیں اور ان میں ایک شمامہ رانی بھی ہے ویسے محترمہ کا نام شمو نوکرانی ہونا چاہیے تھا خیر دیکھتے ہیں غزالہ کیا کر پاتے ہیں ارادہ تو یہی ہے محترمہ کے برکہ کی دھجیاں بھی کر دوں گا اکیل کی بات مان لینا چاہیے تھی بہت غلط ہو گیا مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا وہ ایسی ہوگی بارحال مافی تو میں نہیں مانگ سکتا البتاب اسے چھیڑوں گا نہیں اپنے حال پر چھوڑ دوں آگے پولیس کے ہاتھوں گرکتاری اور عزیتیں جیلنے کی لمبی تفصیل درد تھی اور اس کے پسے پردہ شمامہ کی بدعا کا ذکر تھا ساتھ تھی یہ اعتراب کہ اسے شمامہ رانی سے محبت ہو گی تھی اس کے بعد شمامہ سے اس کے والد سے مافی مانگنے کی لمبی تفصیل شمامہ کی بیتنائی کے طویل گلے شکوے اور اس کے حسن کا ایسا نقشہ کھینچا ہوا تا کہ شمامہ پڑھ کر خود سے شرمانے لگی اس کے چہرے کو ہر زاویے سے پرکا تھا آنکھیں پلکے بھنوئے ناک نتنے کان ٹھوڑی ہونڈ گال بال گردن چہرے کے تل زیور اتنی باریک بھی نہیں سی تو وہ خود کبھی اپنا جائزہ نہیں دے سکی تھی پھر اس کی قامت کا بیان بدن کے ہر زاویے کو یوں بیان کیا تا تاکہ پڑھتے ہوئے شمامہ کی پیشانی عرق کالود ہو گئی تھی لگتا تھا فیتہ لے کر اس نے شمامہ کا انگنگ ناپ لیا ہو مگر کسی بھی جگہ اس کے الفاظ سے یہ گماننی ہوتا تھا کہ اس تفصیل کے پس پردہ کوئی مسمون خواہش یا تمنہ چھپی ہے شمامہ کے لیے ہر جگہ پاکیزوں مقدس رانی کے الفاظ استعمال کیے تھے اپنے سابقہ روئیے کو جا بجا گھٹیا بے ہودا واحیاتوں احمقانہ تصنیم کیا تھا شمامہ کے روئیے پر وہ افسردہ پریشان و غمقین تو تھا لیکن کہیں بھی گلہ شکوہ یا شمامہ کو زیادتی کا مرتقب نہیں لکھا تھا ہر جگہ خود کو گسوروار ٹھیرا کر شمامہ کے روئیے کو حق پجانب لکھا تھا ایک جگہ تحریح تھا میں اس کے قابل ہی کہاں وہ صاف و شفاف شبنم کے دھولے ہوئے کطرے کی مانت اور میں بدبودا جوہڑ کا کیچڑ وہ گلاب کے پھول جیسی اور میں بابول کا کانٹا وہ شہد کی طرح شیری اور میں اندرائین جیسا وہ تازہ ہوا کا خوشبودار چھونکا اور میں تبتی لو وہ شرم و حیاء کا پیکر اور میں سراپا بے ہائی وہ دیندار مقتقی اور میں گمراہ و بد کر بد کردار کس طرح سے دور ہوتی بیچ اپنے دوریاں میں سراپا جہلو ظلمت وہ لطافت کی گرن آدھی سے زیادہ ڈائری میں شمامہ کا سکر تھا آخری صفات میں اپنی جان سے پیاری باجی کی برہمی و درشت روئیے پر حیرانی و پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا سب سے بڑی طرف دار بھی شمامہ کی ہامی نکلی آخری امید باجی جان کا شفیق سہارا تھا وہ بھی حاد سے گیا کل اسے منانے جاؤں گا یقیناً اپنے لادلے سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکے گی مائے کا بولاد سے خفا رہ سکتی اور باجی میرے لیے ماں جیسی ہی تو ہے اس کے بعد کے چند صفات خالی تیر ڈائری تپائی پر رکھ کر وہ کنبل میں گھس گئی کھڑی کی سوئیاں دو بجے کے ہنسے کو عبور کر چکی تھی لیکن نین دانکوں سے کوسوں دور تھی دماغ میں کبھی ماں بیا کا گھٹیا رویہ گونچنے لگتا اور کبھی اس لجاجت بھری آواز سنائی دینے لگتی اتنی سنگتی لوگیوں کے ماں بھی نہیں کر سکتی اس کے لبوں سے بساختہ پھسلا کر تو دیا ہے ماں اب لوٹاؤ تاکہ خالہ جان اور چچا جان کے دکھوں کا اختتام ہو اگر میں واپس لوٹا تو یقینا یہ خواب کا ایک پاکیزہ و مقدس وجود کے قرب سے محروم ہو جائے گی اس لیے واپس نہیں آسکتا البتہ وعدہ کرو کہ یہیں روگی تو لوٹ آؤں گا وہ بڑ بڑائی تمہیں معاف کر دیا یہ کافی سمجھو زیادہ کی امید نہ رکھنا سالسہ نے اس کے ساتھ ڈرائیور بیشنے کے بجے خود جانا پسند کیا تھا بسماؤ اکیل خوش اخلاقی و محبت کے ساتھ سالسہ سے ملے تھے یونیورسٹی عامد و رفت شروعی مصروفیت نے جہاں بابا جانے کی یاد سے دوری کے مواقع دیئے مہیں عذیتناک سوچوں سے بھی اتمنان بخشا بسماؤ کی شوخی اور شرارتیں پہلے سے بڑھ گئی تھی شماما کو لانے لے جانے کی ذمہ داری تو ایک بڑے ڈرائیور کے سپورٹ ہوئی تھی البتہ سہ پہر کے وقت سالسہ اسے ڈرائیونگ سکھانے لے جاتی پہلے پہل تو شماما کو خوب محسوس ہوئی اور اس نے سالسہ کو منع کرنا چاہا مگر سالسہ نے پیار بھرے لہجے میں ڈانٹ پلا دی تھی مجبوراً اسے خاموش ہونا پڑا ایک ماہ کے اندر وہ ٹھیک ٹھاک ڈرائیونگ کرنے لگی تھی سالسہ نے اس کے لائسنس کے حصول کی درخواست بھی جمع کرا دی تھی وہ گھر میں ہوتی تو آلیا بیگم کی دل جوئی میں لگی رہتی شماما کی آمد سے اسے بہت تقویت ملی تھی رات کو وہ خود اس کے لئے دودھ لے جاتی اور گھنٹا ڈیٹ پاس پیٹھ کر گپ شپ کرتی اس دوران کبھی تو اس کی ٹانگیں دبانا شروع کر دیتی اور کبھی سر میں تیل کی مالش کر دیتی آلیا بیگم کے لئے مبغوظ ترین لڑکی اب محبوب ترین لڑکی تھی صدیقی ساب کا رویہ سکے چچا سے کم نہیں تھا بے کہے اور جتلائی اس کی ہر خواہش و تمنا پوری کی جاتی تھی بلکہ توقع سے زیادہ پذیرائی ہو رہی تھی گھر والوں کے ساتھ اجنبیت اور پرایہ پن تو ابتدائی چند دینوں ہی میں ہوا ہو گیا تھا ماویہ کی خواب کا سی وہ اتنی ہی معنوس ہو گئی تھی جیسی اپنی خواب کا ہو بابا جانیوں سے بہت دفعہ خواب میں ملے تھے اور اس کی خوشی میں بھرپور خوش تھے کبھی کبار ماویہ بھی خواب میں دکھائی دے جاتا ہر بار وہ شماما کا شکر گزار و احسان مند نظر آتا لیکن اس دن عجیب خواب نظر آیا وہ بستر پر لیٹی تھی کہ کانوں میں تلاوت کی آواز پڑی کوئی بہت خوبصورت اور دل سوز آواز میں سورہ رحمان پڑھ رہا تھا اتنی پیاری آواز کے وہ تڑپ کر اٹھی اور آواز کے سمت کھینچتی چلی گئی مگر کمرے سے باہر جانے پر اسے تلاوت کرنے والا نظر نہیں آیا وہ بھاگ کر دوسری منظر پر پہنچی مگر وہاں بھی کوئی موجود نہیں مطالبتہ آواز تواتر سے آ رہی تھی کی تقرار سنتے ہوئے وہ بھاگ کر چھت پر چڑی سانس پھول رہا تھا چھت پر بھی کسی کو موجود نہ پا کر اس نے قدم روکتے ہوئے آواز کے مقام کا تویین کرنے کی کوشش کی اب لگ رہا تھا آواز نیچے سے آ رہی ہے وہ سیڑیاں اترتے ہوئے نیچے پہنچی ڈرائنگ میں پہنچتے ہی لگا آواز اس کی اپنی خواب کا سی بلند ہو رہی ہے وہ بے سبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی اپنے بیٹ پر اشنبی مرد کو دیکھتے ہی دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا قبلہ روخ ہونے کی وجہ سے اس کی دروازے کی طرف پیٹتی دل سوز آواز نے زیادہ دیر خوف زیادہ نہیں رہنے دیا تھا محتاط انداز میں سے رکھتے ہوئے وہ بیٹ کی پائنٹی سے گھوم کر اسے دیکھنے کو سامنے ہونے لگی تھی کہ اچانک موبائل فون کی گھینٹی نے اسے متوجہ کیا دل سوز تلاوت کے مقابل فون کے ٹون اسے نہایت کرہ لگی تھی وہ موبائل فون بند کرنے تپائی کی طرف لپکی تب ہی وہ تلاوت رکھتے ہوئے اس کی جانی مڑا اور ایک دم آنکھ کھل گئی وہ اس کی شکل نہیں دیکھ پائی تھی موبائل فون کا الارم تسلسل سے بچ رہا تھا اور اس کا دل یوں تھک تھک کر رہا تھا گویا سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر آگیرے گا الارم بند کر کے وہ کئی لمحوں تک بستر نہیں چھوڑ سکی اتنی پیاری تلاوت اس نے زنگی میں پہلی بار سنی تھی نماز پڑھ کر وہ خود تلاوت کرنے بیٹھی اور بے اختیار ہو کر سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگی وہ دلکشو دلسوس دہچہ اب تک سماتوں میں گونچ رہا تھا نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آواز پہلے بھی سن چکی ہے مگر بہت زیادہ سر کھپانے پر بھی اسے یاد نہیں آیا اس کے موبائل میں سینکڑوں کاریوں اور کاریات کی تلاوتیں محفوظ تھیں دن بھر وہ اس کاری کی آواز کو کھوچ دی رہی اپنے پاس موجود زخیرہ کھینگالنے کے بعد وہ یوٹیوب پر سورہ رحمان کی تلاوت کے زیر تلاوتوں کو کھوجنے لگی سینکڑوں دلکشو خوشکون آوازیں سننے کے بعد بھی اس کی تمنا با آور ثابت نہیں ہوئی تھی ہر آواز کی اپنی مٹاس اپنی چاشنے اور علیدہ لذت تھی لیکن جو تلاوت سپنے میں سنی تھی اس جیسی سرور آور پرسوز اور میٹی آواز کسی کی بھی نہیں لگ رہی تھی ایک انجانی انوکی اور پرکیف کیفیتی جس نے اسے شکنجے میں جکڑ لیا تھا اگلے تین چار دن وہ اسی آواز کے زیرے اثر رہی اس خوف کا ذکر اس نے کسی سے نہیں کیا تھا ٹھیک ہفتے کے بعد وہ دوبارہ نظر آ لیا اس مرتبہ وہ کسی اور صورت کی تلاوت کر رہا تھا صورت کی پیچان اسے نہیں ہوئی تھی البتہ پرسوز اور گداز بھرا لہجہ سنتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی وہ بیٹ گراؤن سے ٹیک لگائے بیٹی تھی جبکہ اجنبی جائے نماز پر پلتی مارے بیٹھا تھا شاید نماز پڑھ کر فارغ ہوا تھا اور اب تلاوت کرتے ہوئے اس کا بالائی بدن ایک تسلسل سے ہل رہا تھا اچانک شمامہ کے ہونٹوں سے نکلا سورہ مریم کا دوسرا رکو پڑھو نا اس کے لہجے میں اپنایت و بے تکلپی تھی یوں جیسے کسی بہت زیادہ قریبی کو مخاطب ہوئی ہو سورہ مریم کے دوسرے رکو میں سیدہ مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے قرآن میں اس نے اپنی ماں سے پڑھا تھا اور سورہ مریم کے دوسرے رکو کا ترجمہ اس نے بہت محبت و عقیدت سے پڑھایا تھا ماں کے جانے کے بعد بھی اس نے اتنی دفعہ وہ رکو پڑھا تھا کہ زبانی یاد ہو گیا تھا بہت سکاریوں کی زبانی بھی اس رکو کی تلاوت سن چکی تھی اسی وجہ سے سپنے میں بھی اپنی پسند کے اظہار میں ہونٹو سے سورہ مریم ہی ادا ہوا تھا اس نے موڑے بغیر نفی میں سر ہلایا اور تلاوت کرتا رہا آپ سے بات ہی نہیں کرتی لارڈ پری نراز کی سے کہہ کر اس نے پیٹ موڑ لی تھی ایک دم تلاوت کی آواز رکھی اور اسے اپنے گالوں پر تھنڈے ہاتھ کا نمس محسوس ہوا اس نے گردن موڑی اور ایک دماغ کھل گئی نہ جانے کتنی دیر وہ سپنے کے زیرے اثری گالوں پر تھنڈے ہاتھوں کا نمس سب تک محسوس ہو رہا تھا اس کی ذرا سی خوبگی بھی وہ پرداشت نہیں کر سکا تھا پانچ دن بعد اسے دوبارہ تلاوت کرتا نظر آیا اس مرتبہ وہ بیٹ پر بیٹھا تھا اور شمامہ اکب میں یوں تک یہ پر سر رکھ کر لیٹی تھی کہ ہاتھ اس کی کمر سے لپٹ کر پیٹ پر جکڑے تھے سورہ مریم کا دوسرا رکو پڑھے نہ جو ہی وقت کیا شمامہ نے ناز بھرے انداز میں فرمائش کی اس نے پیچھے دیکھ کر بغیر اسبات میں سر ہلایا اور تابوز و تسمیہ پڑھ کر سورہ مریم کے دوسرے رکو کی تلاوت شروع کر دی وہ پوری توجہ سے تلاوت سننے لگی پر سوز پر تاثیر اور دل کا شواز سماتوں کے رستے دل کے نہاں خانوں تک اتر رہی تھی وہ اس وقت بس تلاوت سننے کی طرف متوجہ تھی اور یہ سوچ اس کے دماغ سے مہو ہو چکی تھی کہ وہ اس کا کیا لگتا ہے مگر جس طرح اس سے لپٹی تھی ایسا سوائے شوہر کے کسی کے ساتھ نہیں لپٹا جاتا تلاوت ختم کر کے وہ مڑا شمامہ آنکھیں موندے لیٹی تھی اچانک چہرے پر اس کے گرم سانسوں کی پھوار محسوس ہوئی ناکھ نے دل پسند محکار کو سنگا اور اس نے متبسم ہو کر آنکھیں واقع مگر اس کا چہرہ اتنا قریب تھا کہ وہ صورت نہیں دیکھ سکی توری کی طرح بہت زیادہ نزدیکی بھی پیچان میں رکاوٹ بنتی ہے اچانک اپنے ماتے پر دہکتے ہونٹو کا نم سپا کر وہ ہڑ بڑا کر اٹھ پیٹھی دل زور زور سے دھڑک رہا تھا ماتے پر ہاتھ پیر کر اس نے ہونٹو کی نمی محسوس کرنے کی کوشش کی نمی تو نہیں تھی البتہ اس کے ہونٹو کا ذائقہ اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا کھڑی کو دیکھا تو تین بجرے تھے وہ با آواز بلند بڑھ بڑھائی کون ہو تم حقیقت ہو یا سایا حقیقت ہو تو سامنے کیوں نہیں آتے خالی پرچھائیں تو خدارہ پیچھا چھوڑ دو مجھ میں مزید ٹوٹنے بھی کرنے کی حمد نہیں ہے اس کے بعد وہ صبح کی آزان تک سو نہیں سکی تھی اس کا ڈرائیونگ لیسنس تیار ہو گیا تھا اس سے اگلی صبح صبح رہی سالسہ اسے اپنے گھر لے گئی تھی اتوار تھی شیمامہ پہلی مرتبہ اس کے گھر گئی تھی چائے وغیرہ سے توازہ کر کے وہ اسے ساتھ دیئے گیراج میں پہنچی سرخ رنگ کی قیمتی سپورٹس کار دیکھتے ہی شیمامہ چونگ گئی تھی مابیہ کی کار کو پیچاننے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی تھی سالسہ نے پڑھ سے کار کی جابی نکالتے ہوئے اس کی طرح بڑھائی یہ کھڑے کھڑے خراب ہو رہی ہے اور اب اسے سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے نئی باجی ایسا نہیں ہو سکتا شیمامہ نے ان کار میں سر ہی لائیا اس کا کمرہ آباد کیا ہوئے کار کی دیکھ پال کر لوگی تو کیا فرق پڑے گا شیمامہ روحان سے ہوئی وہ تو خالہ جان کی خاتر مجبور ہونا پڑا سالسہ بے پروائی سے بولی تو اب باجی کی خاتر کروا گھونٹ پھر لو شیمامہ نے نفی میں سر ہی لائیا باجی معذرت خواہوں گہرہ سانس لیتے ہوئے سالسہ ایک چھٹکے سے مڑی سادک چچا میں شیمامہ کو گھر چھوڑ دیں چہرے پر گہری خوب کی چھائی تھی باجی پلیز شیمامہ نے بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑا سالسہ پڑھٹی آنکھوں میں تیرتی نمی واضح نظر آ رہی تھی بھرائی ہوئی آواز میں بولی شیمامہ وہ میرا بھائی ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے مجھے کتنا عزیز اور پیارے مانتی ہوں زیادتی کی ہے تسلیم کرتی ہوں اس کا سلوک نہایت بہودہ اور غلط تھا یہ بھی پتہ ہے تمہیں سخت ماپ کر دیا تھا تم نے بھی ماپ کر دیا پھر اس قدر نفرت کا کیا مطلب تمہیں اس سے شادی کرنے پر کوئی مجبور نہیں کر رہا مگر ایک بہن کی چھوٹی سی خواہش پوری کرنا تم پر کی رانگ ازر رہے تو ٹھیک ہے جاؤ میرا تم پر زور ہے اور نہ کوئی حق ماپ کر دو باجی شیمامہ سے سکتے ہوئے لپٹ کی میرا مقصد آپ کی دل ازاری نہیں تھا بس اتنی قیمتی کار کے قابل خود کو نہیں سمجھ رہی تھی اور اور پہلے بھی آپ لوگوں کے اتنے احسان ہیں جن کے بار تلے روز پر روز دبتی چلی جا رہی ہوں ایک مفلیس لڑکی کو چادر دے کر پاؤں پلانا چاہیے جانتی ہو ماویہ کی وجہ سے ہمارا پورا کمبہ پیشانی پشیمانی اور احساس ندامت کا شکار ہے تمام کو احساس جن سے نجات کی ایکی صورت نظر آ رہی ہے کہ اس سے خوش کریں اس کی دیکھ بال کریں جو ماویہ کو پیاری اور عزیز ہے یقیناً خود غرصی ہے کہ تمہارے ناظر نخرے اٹھانے کے پسے پر داماویہ کو خوش کرنے کا جذبہ کار فرما ہے لیکن اس سے تمہارا کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا پاپا نے چچا یوسف سے جو وعدہ کیا تھا کہ ان کے بعد کسی اچھی جگہ تمہارا رشتہ کریں گے شادی کا خرچ اٹھائیں گے اور شادی ہونے تک تمہاری دیکھ بال کریں گے اگر ہم اس سے کچھ زیادہ کرنا چاہیں تو تمہارا اعتراض کرنا نہیں بنتا اور تمہیں نادم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم احسان نہیں کرے اس میں ہماری غرص بھی پوشیدہ ہے تمہاری وجہ سے امی جان کافی حد تک سنبھل گئی ہیں ورنہ پہلے تو دیوانوں کسی حرکتیں کرنے لگی تھی اسی طرح یہ کار بھی تمہارے حوالے کرنے کی کوئی وجہ ہے شیمامہ اداسی سے بولی جانتی ہوں بانجی مگر یہ پتہ نہیں کہ میرے اس کار کو استعمال کرنے میں کیا حکمت ہے سب جانتے ہیں وہ خپا ہو کر اور اپنی مرضی سے ہمیں چھوڑ کر گیا ہے ہو سکتا ہے کسی دن تمہیں اپنی کار میں دیکھ لی اور یقیناً اپنی کار پہ جانتے ہوئے اسے دکت نہیں ہوگی اور تمہیں اس کار میں دیکھ کر وہ واپسی میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا کیونکہ تم اسے اپنی سالسہ باجی سے بھی زیادہ پیاری ہو اس نے لمحے بھر توقف کی اور پھر شوخی سے بولی اور سست تو یہ ہے کہ مجھے بھی بہت پیاری ہو تمہیں ملنے سے پہلے میں سمجھ دی تھی کہ مجھ سے خوبصورت تڑکی کم از کم کراچی میں نہیں ہے شیمامہ نے محجوب ہو کر سر جھگایا آپ کی خوبصورتی میں کسی اندے ہی کو شاک ہو سکتا ہے سالسہ شرارت سے مسکرائی اور اس کی وہ بھی تو بلکل میرے جیسا ہی ہے شیمامہ خاموش رہی خفا نہ ہو تو ایک بات کہوں جی باجی شیمامہ نے سوالیاں نظریں اٹھائیں تم اسے انہیں خود کو بھی سزا دے رہی ہو بے شک تسلیم نہ کرو ہزار بار انکار کرو خود کو کتنی تسلیم اور دلہ سے دو مگر حقیقت تو یہ ہے تم اسے دل سے نکالنے میں ناکام رہی ہو تب ہی ہر بار سخت ترد عمل ظاہر کرتی ہو خود کو ڈانٹی ہو اور اس سے کھل کر نفرت کا ازار کرتی ہو نہیں باجی میں نفرت کا ازار تو نہیں کرتی میں تو اس سے کوئی بات نہیں بن پڑی تھی انہی لمحات میں تلاوت کی پرسوز آواز سماتوں میں ابری شاید اس کا دل دو حصوں میں تقزیم ہو گیا تھا جانتی ہوں چندہ کسی بہت اپنے کو معاف کرنا بھی مشکل ہوتا ہے انسان خود کو سزا دے کر اسے تکلیف دینے کے عمل سے گزرتا ہے شیمامہ نے کتے کلامی کرتے ہوئے محبس ہو رہا آپ چاہتی ہیں اس کار میں نہ بیٹھوں میں کہہ رہی ہوں سزا اس کے جم سے بہت زیادہ بڑھ چکی اب اسے معاف کر دو وہ روحانسی ہوئی کر تو دی ایم آپ کتنی بارے اطراب کرانا چاہتی ہیں سالسہ گلو گیر ہوئی کبھی سوچ ہے اگر وہ بلکل نہ آیا تو کیا کروگی شاید ہم اسے خفاظ سمجھ رہے ہوں اور وہ بیجارہ کب کا اپنے عمال کے ساتھ اللہ پاک کے پاس پہنچ چکا ہو شیمامہ نے جلدی سے چشمہ پینا مگر سالسہ نے فوراں نہیں اس کی آنکھوں سے چشمہ کھینچ لیا آنسو چھپانے سے کام نہیں چلے گا چندہ اس ست سے بھی آنکھیں ملاؤ ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو انسان سوچ کر منصوبے بنائے ہوتا ہے وہ حق لائی ببا جی چابی مجھے دیں سالسہ کے ہاتھ سے چابی لے کر وہ کار کی طرح پڑھٹی جبکہ سالسہ مسکراتے ہوئے اپنی خواب کا کی جانب بڑھ گئی تھی ڈرائیونگ سیٹ پر پیٹھتے ہوئے شیمامہ کا تھوڑا عجیب لگاتا سٹریڈنگ بیل پر ہاتھ رکھ کر اس نے سر سیٹ کے ساتھ ٹیکا اور آنکھیں بند کر لیں لگا ساتھ والی سیٹ پر یوسف پیٹھا ہے وہ دھیمیں لہجے میں بولی بابا جانی کیا سمجھتے ہیں میری زندگی میں آپ سے کبھی کچھ نہیں چھپایا وہ متبسم ہوا جانتا ہوں شمورانی اور میری بھی کوشش تھی کہ اس راست کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کو معلوم تھا وہ ناتیم ہوئی کہ اپنی جان سے پیاری شمورانی کے دل کے حال سے بے خبر ہے نہ ممکن تھا بابا جانی یوسف کا کہکہ بلند ہوا سچ بتاؤ چھپایا کیوں کیا میرے نزدیک تمہاری چاہت کسی اہمیت کی حامل نہ ہوتی اس نے آپ کی توہین کی تھی بابا جانی پس یہی وجہ اسے معاف کرنے کی اجازت نہیں دیتی پہلے شمورانی جھوٹ نہیں بولتی تھی اب بھی نہیں بولتی اس نے ایک بار نہیں کئی بار معافی طلب کی اور میں نے اسے خلوصے دل سے معاف کر دیا تھا مگر میں نہ کر سکی بہت کوشش کی مگر اسے معاف کرنے پر دل راضی نہیں ہوا اب وہ عجیب ہوا ہے اب وہ غائب ہوا ہے تو سوچا زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں اتنی سختی کرنا درست نہیں ہوگا صدیقی صاحب سے معاملہ کر کے میں نے گھاٹے کا سودا تو نہیں کیا تھا صدیقی چچا بہت اچھے ہیں اب تو خالہ جان بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں اس سالسہ باجی کی تو بات دیا لگے تمہیں خوش دیکھ کر اپنے فیصلے پر پرسکون ہوں صرف آپ کے جانے کا دوپ دلو دماغ سے مہوں نہیں ہو رہا اور کوئی پریشانی باقی نہیں رہی یوسف شوخی سے انسا کچھ چھپا رہی ہو بابا جانی اسے جانتی نہیں تو چھپانا کیسا ماویہ سے بھی اچھا لگ رہا ہے وہ محجوب ہوئی ماویہ سے تو خفا ہو نا مجھے لگ رہا ہے اس کے بارے میں میرا اندازہ غلط تھا اس کی محبت میں کھوٹ نظر نہیں آ رہا اور اب دوست کے والدین بھی میری شمورانی کے دیوانے ہو گئے ہیں بابا جانی مجھے آپ بہت زیادہ یاد آتے ہیں آپ کو جانے کی اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی کب دور ہوں اپنی شمورانی سے پاس ہی تو ہوں اور ہمیشہ رہوں گا اس نے آنکھیں کھولی رومال سے آنسو خوشکی اور کار سٹارٹ کر کے واہر نکل آئی اس کا رخ بسمہ کے گھر کی طرفتہ تھوڑی دور جاتی خوبصورت دن سے کار کی فیزا گونجوٹی تھی درد دلوں کے کم ہو جاتے میں اور تم گر ہم ہو جاتے اس نے حیرانی سے ڈیشپورٹ کھولا ایک قیمتی موبائل فون اسے حیران کر گیا تھا سکرین پر اسے سالسہ کی مسکراتی تصویر نظر آئی تھی گویا سالسہ کی کال آ رہی تھی اس نے کال وصول کی چندہ موبائل فون کو بھی سنبھال لینا کیوں اس کی تمام اشیاء کو سنبھالنے کی ذمہ داری قدرت نے تمہارے حوالے کر دی ہے باجی وہ روحانسی ہوئی سالسہ کا کہہ کا بلند ہوا سچ کہہ رہی ہوں اس کی ماں باپ باجی خواب کا گاڑی کو سنبھال رہی ہو تو موبائل فون بیچاری کا کیا قصور ہے اس نے دھمکی دی اب کے جھگڑا ہو جانا ہے سالسہ چاہت سے بولی اللہ پاک چچا یوسف کے درجات بلند فرمائیں اس نے تمہیں جھگڑا کرنا تو سکھایا ہی نہیں ہے شیمامہ موت رضوئی سب سے زیادہ انہی سے جھگڑتی تھی سالسہ سنجیدہ ہوئی ایک حقیقت بتناو اس تب سار کی ضرورت غیروں میں پیش آتی ہے اگر سوستی ہو ماویہ کے آنے کے بعد جان چھڑا لوگی تو یہ خوش فہمی ذہن سے نکال دو وہ محجوب ہوئی باجی ڈرائیمینگ کر رہی ہوں اور جان چھڑاتے بے رابطہ منقطع کر دیا نہ جانے کیوں اب ماویہ کے ذکر کے ساتھ یہ کچنبی کاری کی شبیہ بھی آنکھوں میں لہرانے لگی تھی بسمہ کو کال کرنے کو اس نے بٹن دبایا اور موبائل پاسورڈ مانگنے لگا اس نے شمو رانی لکھا جو موبائل پون نے پوراں قبول کر لیا تھا اس کے لیپ ٹاپ پر بھی یہی پاسورڈ لگا تھا تب ہی اسے تگو دو نہیں کرنا پڑی تھی ماویہ بھائی بسمہ کی حقلاتی آواز نے اسے محسوس کیا تھا وہ اتمنان سے بولی جی نہیں شمو غریب بول رہی ہے بھول گئی وہ موبائل پون ساتھ سا باجی کے گھر چھوڑ گیا تھا کیا شمو رانی کو اتوار کو بھی آرام نہیں آتا خجالت چھپاتے ہوئے اس نے زوردار جمعی لی اب تک دستر میں شمامہ حیرت سے چیخ پڑی تھی بارہ بجرے کمبخت تو بسمہ پھاڑ کھانے کو دوڑی سوئی بھی تو صبح کی نماز پڑھ کے تھی کیوں شمامہ کی حیرانی سوا ہوئی بسمہ برہمی سے بولی اپنے بھائی سے پوچھو دماغ خراب کر دیے کمینے نے شمامہ ہسی بہتر ہوگا کہ تم ہی پھوٹ دو وہ دان پیستے ہوئے بولی اس سے نین نہیں آری تھی لوری سنتا رائے بسمہ لطیب سے بے شرم تم کھینٹی بند کر دیتی پیٹ پیچھے غصہ دکھانے کا کیا فائدہ پیٹ پیچھے غصہ دکھاتی اور سامنے اتو پٹائی سے بھی باز نہیں آتی شمامہ نے متون کیا ڈینگے مارنے کے بجائے یہ بتا اسے کھری کھری سنا کر کھینٹی بند کیوں نہیں کر دی بسمہ تلملائی خفہ ہو جاتا ہے کمینہ اور میں شمورانی کے علاوہ کسی کو منانے کو منتیں نہیں کر سکتی شمامہ کا کہہ کا بلند ہوا عجیب منطق ہے اس کی خاتے رات پر جا کر گپے بھی ہانکتی اور غصہ بھی ہوتی ہو بسمہ مسمسے لہجے میں بولی اس کی خاتے جاگتی ہے میری جوتی میرا اپنا دل سہر نہیں ہو رہا تھا کمبختی باتوں سے اتنی میٹی میٹی چاپلوسی بھری باتیں میرے حسن کی تعریف خوبیوں کا اطراف میری پسند نا پسند کا ذکر ساتھ نبھانے کے وعدے میری خاتے جان دینے کی قسمیں اور ڈانٹ کھا کر منتوں کی بارش روٹنے کی دھمکی پر حقیقی واویلہ اللہ رسول کے واسطے تمہیں بتاؤ کیا کرتی شمامہ بگڑ کر بولی تم سا بے شرم و بے حیاس شاید ہی کوئی ہو مظلوم لڑکا ہاتھ چڑ گئے بیچارے کو کٹ پتلی بنایا ہوا ہے اے دوبارہ میری اکیل کو کٹ پتلی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہارے گھر کے سامنے پہنچنے والیوں دس میٹ میں تیار ہو کر نکل آؤ باقی بکفاس کسی ہوتل میں بیٹھ کر سن لوں گی بسمہ نے بکلاتے ہوئے پوچھا کیا؟ کیوں؟ فضول سوالوں سے گریز کرو شمامہ نے رابطہ منقطع کر کے موبائل فون ڈیشپورٹ میں رکھ دیا تھا بسمہ کے سٹاپ سے اس نے کارگلی میں موڑی چند مکان چھوڑ کر بسمہ کا گھر تاہارن بجا کر اس نے دوبارہ ماویہ کا موبائل اٹھا لیا وال پیپر پر شمامہ کی تصویر لگی تھی بلکہ پورا موبائل فون اس کی تصویر سے بھرا تھا اپنی نکاب میں چھپی تصویر دیکھ کر اس کے لبوں پر دھیمی مسکراہت دوڑ گئی تھی ماویہ کے پاس اس کے چہرے کی صرف وہ تصویر تھی جو اس نے ویڈیو سے سکرین شورٹس لے کر بنائی تھی کلاس روم کی کافی ویڈیوز بنی تھی خاص کر جب شمامہ نے کلاس پروفیسر سے کوئی سوال پوچھا تھا یا بسمہ سے گبشپ کی تھی اسے شاید کلاس روم میں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا دروازے پر دستک سن کر وہ چونگ کی تھی بسمہ شستر سے کھڑکی کا شیشہ بجا رہی تھی اس نے دروازہ غیر مقبل کیا یہ کار تو ماویہ کی ہے شمامہ نے اتمنان سے فکرہ مکمل کیا بسمہ بھناتے ہوئے بولی مجھے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر متون کرتی اپنے افعال پر بھی نظر کر لیا کرو وہ اتمنان سے بولی سالسہ باجی نے مجبور کیا کہ کار فضول کھڑی خراب ہو رہی اور اگر میں اس کے ماں باپ باجی خواب کا لیپ ٹاپ کو سنبھال رہی ہوں تو کار اور موبائل فون کا کیا قصور ہے بسمہ نے مو بنایا اس شم و رانی کو تو صرف پہانا چاہیے تھا تو بینیازی سے کندے اچھکاتے ہوئے اس نے کار آگے بڑھا دی تو یہ کہ فضول قسم کے مقالمہ بازی نقلی غیرت اور موابیہ سے نفرت کے ڈرامے کم از کم میرے سامنے تو نہ کیا کرو شمامہ اسے ملامت پر ان نظروں سے گھورتے ہوئے بولی ایمانداری سے بتاؤ آج تک تمہارے سامنے کبھی کہا ہو کہ میں موابیہ سے نفرت کرتی ہوں کیا بسمہ حیرت سے چیخی تم کہتی تھی کہ اسے نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نفرت کے قابل بھی نہیں رہتے اور کلاس روم کا واقعہ بھول گئے جو چیخ چیخ کر دہائیاں دے رہی تھی شمامہ مسکرائی کلاس روم میں برائے راست مابیہ کو کاتھال بتا تمہارے سامنے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ اسے نفرت کے لائک نہیں سمجھتی اب بیس پر قائموں بسمہ نے دان پیسے نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی کا مطبہ وہ اس قابل بھی نہیں کہ اسے نفرت کی جائے کچھا محبت ہاں نا شمامہ نے شرارتی کہہ کا بلند کیا وہ واقعی ایسا نہیں ہے کہ اسے نفرت کی جائے بسمہ بگڑی سر پھار دوں گی تمہارا بیشی میری جان خصہ دھوکو تمہیں نہیں پتا کیوں ایسا کر رہی ہوں خصہ اس لیے ہوں کہ یہ اطراف میرے سامنے کیوں نہیں کیا شمامہ نے متبسم ہو کر وضاحت دی یار تمہیں تنگ کر رہی ہوں اور یقین مانو میرا انکار سن کر سالسہ باجی اتنی سخت نراز ہوگی تھی کہ بتا نہیں سکتی ان کا ماننا ہے اگر میں اس کار میں مسلسل گھومو تو ممکن ہے کبھی ماویا کی نظر پڑ جائے اور اپنے کار میں مجھے دیکھتے ہی وہ لوٹنے کی کرے گا بسمہ نے مشغافی کی اس کے گھر بالوں نے جس طرح تمہیں سر آنکھوں پر پٹھایا ہوئے لگتے ہیں اس کا واپس نہ آنا ہی فائدے مند رہے گا شمامہ سرد سے بولی پاگل تو نہیں ہوئی اللہ پاک نہ کرے ایسا ہو میرا مطلب اس کے بڑے والدین کے دکھوں کا ہی سوچ لو لگتے ہیں اسے سچے دل سے ماف کر چکی ہو ہوتل کی پارکنگ میں کار رو کر وہ نیچے اتر آئی تھی فیملی کیبن کا روح کرتے ہوئے وہ صاحب کو اسے بولی دعا کرتی ہوں کہ جلد لوٹائے تاکہ آلیا خالہ صدیقی چچا اور سالسہ باجی کو ان کی خوشیاں واپس مل جائیں باقی صدیقی چچا نے وعدہ کیا ہے اس کے لوٹنے پر مجھے کسی بہترین ہاؤسٹل میں داخل کروا دیں گے اور اگر چاہوں تو الیدہ اپارٹمنٹ لے دیں گے سچ تو یہ ہے کہ تم بہت اچھی ہو نشید سنبھالتے ہوئے بسمانے کھولے دل سے اطراف کیا شیمامہ نے کہکہ لگایا کتنی بھی چاپلوسی کر لو بل میں نہیں دینے والی کیا بسمانے آنکھیں نکالی یہاں لایا کون ہے شیمامہ نے بینیازی ظاہر کی تولانے کا مطلب کب شب کرنا ہے نہ کہ تمہارا پیٹ بھرنا ٹھیک ہے پھر پانی پی کر لوٹتی ہیں کہ میرے پاس تو چائے کی پیالی کے بھی پیسے نہیں ہیں شیمامہ اتمنان سے بولی چائے میں پھلا دیتی ہوں اسی وقت بیرا حکم لینے اندر آیا بسمانے پہرستے پکوان اٹھا کر کہا کابلی پلاؤ نفس کلو تلی ہوئی مچھلی شامی کباب دو پیس چکن روست اور نان میٹھے میں کستر سات سیون اپ کی ڈیٹھ لیٹر والی بوتل سلات چٹنی اور سادہ دہی علیدہ سے آخر میں دودھ پتی اور جب تک کہ یہ تیار نہیں ہوتے چکن سوپ لے آو جی مادام بیرا سر جھکا کر مڑ گیا شیمامہ کھل کھلائی کچھ رہ تو نہیں گیا بسمانے دانت نکالے مشکل سے تو میسیس سیٹ مابیالی صدی کی پھسی ہیں ایک مشکل میں پھسی ہوں شیمامہ سنجیدہ ہوگی تھی خیریت بسمان کے کھلندرے چہرے پر پریشانی در آئی شیمامہ کے چہرے پر پھیکی مسکراہت نموداری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کچھ پھوٹو بھی بسمان اس کی تسلی سے مطمئن نہیں ہوئی تھی شیمامہ اس سے اپنے خواب سنانے لگی آخر میں کہہ رہی تھی سمجھ میں نہیں آرہا میرا دل اس کاری کی طرف کیوں کھچا جا رہا ہے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ماویہ کے مقابل کوئی ایسا لگا ہے جسے میں زندگی کا ساتھی چن سکوں وہ اتنا اپنا لگتا ہے کہ بتا نہیں سکتی کوئی ایسا جس کی تلاش میں کب سے بھٹک رہی تھی میں نے اللہ پاک سے ہمیشہ ایسا شریک حیات مانگا جو دیندار متقی اور ہدایت یافتہ ہو اور وہ ایسا ہی لگتا ہے اس کا میری خواب کامی بے تقلقی سے عبادت کرنا ظاہر کرتے وہ میرا سب کچھ ہے یا شاید مجھے اسے اپنانے کی ہدایت کی جاری ہے شاید مجھے اپنی دعاوں کی تعبیر دکھائی جاری ہے شاید وہ میری تمناوں کی مجسم شکل بن کر خیالوں سے سپنوں کی شکل میں ڈھل گیا ہے شاید وہ صرف سپنا ہی ہے اور میرے لا شعور سے نکل کر سامنے آ گیا ہے میں کھولے دل سے اعتراب کرتی ہوں کہ ماویہ سے لڑنے کے بعد شدید نفرت کے اظہار کے باوجود اسے دل سے نہیں نکال پائی تمہارا ہر انداز، قیاس، تخمینہ اور خیال درست تھا لیکن میں نے خود پر جبر کیے رکھا حالانکہ کبھی کسی کو جھوٹ نہیں بولا دھوکہ نہیں دیا مگر اپنے لئے راست کو نہ بن سکی خود کو جان بوجھ کر دھوکہ دے تیری ماویہ اور میرے درمیان جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد تعلق کی بحالی پر ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا تھا لیکن دل ضمیر کے راہ میں کب سے سینہ تانے کھڑا تھا اپنی بہنوں جیسی سہیلی اور پیارے بابا جانی کو بھی میں اس راز میں شریک نہیں کر سکی بابا جانی تجاہل آرپانہ سے کام لے تیرے ورنہ وہ میری حالت اچھی طرح جان کے تھی تم بغیر لگی لپٹی رکھے حقیقت اگلتی رہی اور میں ڈیٹائی سے انکار پر ڈٹی رہی لیکن اب مجھے ماویہ کا متبادل تو کیا اس سے بہتر دکھا دیا گیا ہے نہ معلوم وہ حقیقت ہے یا خواب جسم ہے یا سایہ ہستی ہے یا پرچھائیں اس کا کوئی وجود ہے چھوڑنے کی حمد کر سکتی ہوں پہلے جو کچھ خود پر جبر کر کے کہتی تھی اب بغیر کسی کھوٹ کے کہہ سکتی ہوں کہ میں ماویہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی البتہ اس کی واپسی تک آلیا خالہ اور چچا جان کا خلوص دل سے خیار رکھوں گی اس کے بعد اپنی راہ لوں گی اللہ کرے وہ جلد اور خیریت سے لوٹائے بسمہ نے مو بنایا خواب کی حقیقتی کیا ہوتی ہے یار شیمامہ سنجید کی سے بولی حدیث پاک کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب زمانہ قربے قیامت قریب آ جائے گا تو مسلمان کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا سب سے سچا خواب اس شخص کا ہوگا جو سب سے زیادہ سچا ہوگا مسلمان کا خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک ہے پھر فرمایا خواب تین قسم کی ہیں اچھا خواب اللہ پاک کی طرف سے خوش غبری ہے اور ایک قسم کی خواب شیطان کی طرف سے غمزدہ کرنے والے ہوتے ہیں اور تیسرا خواب انسان کے ذہن میں سمائے ہوئے خیالات ہوتے ہیں وہی خواب بن جاتے ہیں تو جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے نہ پسند ہو تو وہ کسی بھی شخص کو خواب بیان نہ کرے اور اٹھ کر نماز پڑے ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو وہ اس کا ذکر کرے اور اس کی تعبیر بتائے اور جب کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے بورا لگے تو نہ اس کا ذکر کرے اور نہ اس کی تعبیر بیان کرے یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی اشارت ہے کہ میرے بعد نبوت میں سے سچے خواب کے علاوہ کچھ نہیں بچا بسمہ ہنسی خواب دیکھتے ہی شاید اسی تحقیق میں جھد گئی شمامہ نے اس بات میں سر ہلانے میں تساحل نہیں بڑھتا تھا اس دوران بیرہ سوپ پیش کر گیا تھا بسمہ نے سوپ کی کٹوری خالی کر کے ایک جانب رکھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے متبسم ہوئی سچ میں مابیہ بھائی کی جگہ انجان پر چھائیں نہیں سنبھال لی ہے یا یہ بھی تمہاری پہلی غلط مہمیوں کی گڑی ہے تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے بسمہ مشکو کوئی یہ یقین تو تم پہلے بھی دلاتی رہی ہو شمامہ تیکن سے بولی اب اتراب کر لیا ہے نا چلیں مان لیتی ہوں مگر تمہارا اجنبی کاری ملے گا کہاں اب تک سپنے میں بھی اس کی شکل نہیں دیکھ سکی ہو کر غلطی سے سامنے آ گیا تو پیچانو کی کیسے دو بیرے کھانے کے برطنوں کے ساتھ اندر آئے اور لوازمات ان کے سامنے چن کر باہر نکل گئے اس کے قیرت سن کر لاکھوں کے مجبعے میں بھی اسے شنافت کر لوں گی بسمہ نے قابلی پلاو پر ہاتھ ساپ کرتے ہوئے کہکا اچھالا کاری حضرات سڑکوں پر تو تلاوت کرتے نہیں پھرتے یا جس داڑی والے کو دیکھو گی تلاوت کی فرمائش کر دو گی یقین کرو پہلے تو اکیلا ماویہ تھا پھر کسیر تعداد میں مولوی حضرات بھی دل پر ہاتھ رکھ کے صدیقی ساپ کی کوٹی کے چکر کاٹنا شروع کر دیں گے شیمامہ اتمنان سے بولی مجھے یقین ہے جسے میرے سپنوں تک رسائی ملی ہے وہ سچ میں بھی ضرور ملے گا برعکس ہونے کی صورت میں لذت انتظار تو کہیں نہیں گئی بسمہ ہسی اگر وہ ماویہ کی آمد سے پہلے مل گیا اس نے عظم ظاہر کیا چچا جان کے ساتھ دو سال کا معایدہ ہوا تھا سال بیت کیا ہے متعین مدت سے پہلے وہ مل گیا تو یقیناً اپنی شموں کے لیے چند ماہ کا انتظار کر لے گا وگرنا شموں تو بقیہ زندگی انتظار میں گزارنے پر تیار ہے بسمہ نے خیال ظاہر کیا اسے تم نے ماویہ کی خوابگاہ میں دیکھا ہے اگر تمہارے سپنے کو حقیقت سمجھا جائے تو وہ ماویہ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ کسی دوسرے سے شادی ہونے کی صورت میں تمہیں اس خوابگاہ میں تو کسی نینی رہنے دینا شمامہ نے مو بنایا وہ درست تلفز سے بسم اللہ تو پڑھ نہیں سکتا تھا قواعدہ تجوید کا اتنا لحاظ کیسے رکھے گا بسمہ سچ میں تمہارا دل ایک گم شکل اجنبی کو ماویہ پر ترجیح دے رہا ہے شمامہ چھپ رہی بسمہ میں سر ہوئی جواب دو شمامہ صاف کو اسے بولی سنگ دل بہت گیرائی تک دل میں اتر گیا ہے لیکن اب امید ہو گئی ہے اس نبی اندے کا انجانہ صحیح مگر اس ظالم کی محبت کا توڑ تو ہے بسمہ نے خوب کی ساہر کی گویا اب تک بیچارے کو معاف نہیں کیا شمامہ نے نفی میں سر ہلایا خلوصی دل سے معاف کر دیا لیکن اس کا مزاج و طبیعت میرے آئیڈیل کے تصور کے بلکل منافی ہے مجھے بہت پیارا لگتا ہے لیکن صرف شکل و صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتی مرد کو اگر نیکو شریف لڑکی کی چاہتی ہے تو شریف و متقی مرد بھی عورت کی پہلی ترجیح ہونا چاہیے مانتی ہو ماویہ مجھے بے بنا چاہتے ہیں اس کی ڈائری پڑی ہے ایک ایک لب سے میری محبت یوں ٹپکری ہے جیسی کٹی ہوئی شریان خون اکلتی ہے اس کا گھر بار بالدین پیاری باجی اور عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر بھاگ جانا بھی واضح کر رہے کہ شم و رانیو سے کتنی عزیز ہے مگر وہ سلیم الفطرت نہیں ہے اس کے اندر تعمیر سے زیادہ تخریب کا مادہ بھرائے میری شکل و صورت کی وجہ سے وہ فریقتہ ہوئے اور یہ شکل و صورت کب تک ایسی ہی رہے گی بدن کی شادابی کو ڈھلتے دیر تو نہیں لگتی ایسے کئی احتمالات اس کا ہونے کی حمد چھین لیتے ہیں اور یہی بجواتی جن کی وجہ سے پاپا جانی میرے دل کی حالت جاننے کے باوجود اس سے شادی سے انکار پر مطمئن تھے بسمہ مابیہ کی طرف داری پر اتر آئی تھی اتنی کھٹو نہ بنو شمو جو شخص تمہاری محبت میں ہر آسائش کو ٹھوکر مار سکتا ہے اپنا مستقبل تباہ کر سکتا ہے وہ تمہیں خوش کیوں نہیں کر سکے گا اور کسی خوبصورت لڑکی کی وجہ سے تمہیں نظر انداز کیسے کرے گا تم پہلی خوبصورت لڑکی نہیں ہو جو اس کی زندگی میں آئی ہو بات ذرا کھٹی ہے مگر سچ ہے کہ وہ تم جیسی کئی لڑکیاں برچ چکا ہے بغیر نکاح کے ساری حدود و قیوت پھلانک چکا ہے عورت اس کے لیے انبوجی پہلی نہیں ہے نہ خوبصورتی اس کے لیے شجر ممنوع رہی ہے البتہ تمہیں دیکھ کر وہ جی سنوکے اور نی جذبے سے روشنا سوا اس نے بیچارے کی جون ہی بدل دی مغرور آجیز ہو گیا متکبر منکسرل مزاج بن گیا ظالم کو اپنے ظلم کا ادھراک ہو گیا اور زیادتیوں کے کپارے پر کمر بستا ہوا جن لڑکیوں کو کسی قابل نہیں جانتا تھا ان سے معافیاں تلافیاں ہونے لگی بھری کلاس کے سامنے اپنی بےہود کی کا اطراف اتنا بھی آسان نہیں ہے لیکن اس نے کیا سالسہ باجی کے سامنے بھی تمہیں جھٹنانے کے بجائے اس نے گناہ قبول نہ گوارہ کیا کیا یہ تمام عوامل اس کے خلوص اور صدرنے کے صدرنے پر شاہد نہیں ہیں شمامہ سنجید کی سے بولی تم سے متفق ہوں مگر میرے اندیش ہنوز سلامت ہے کیا مجھ سے خوبصورت دڑکی دیکھ کر بھی وہ ثابت قدم رہ پائے گا صورت پر فریبتہ ہونے والے کو مجھ سے بہتر ملی تو محبت کے دھارے کو روخ تبدیل کرتے دیر نہیں لگے گی بسمہ صاحب کو اسے بولی خوبصورتی کا کوئی ایسا میار مقررن نہیں جس کے بلبوتے پر دو خوبصورت لڑکیوں میں ایک کو دوسری پر ترجی دی جا سکے جیسے پھلوں میں سیب کو ناشپاتی پر انار کو انگور پر آم کو گھجور پر آڑو کو خوابانی پر فوکیت دینے والے کے پاس فقط اپنی پسند و طبیعت کی دلیل ہوتی ہے یوں ہی کسی محبت میں مبتلا لے دے کہ دل کی حالت بطور حجت پیش کر سکتا ہے لیلہ مجنو سسی پنو ہی رانچا سونی محبال وغیرہ کے قصے قرآن و حدیث و شریعت سے متصادم سہی ان کی صحت نے ابحام سہی لیکن ان کی قدر مشترک سے انکار ممکن نہیں کہ محبت کو شکل و صورت حسب و ناصب اور مفلسی و تونکری وغیرہ کی احتیاج نہیں ہوتی یقینا میری خوبصورتی تمہارے اشہ رشیر بھی نہیں ہے لیکن میرے عقیل سے پوچھو کہ اس کی بشی کتنی پیاری اور مونی ہے اسی طرح ماویہ کتنا ہی وجی اور پرکشش کیوں نہ ہو میرے لیے عقیل کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا یاد کرو تمہیں بے نقاب صرف ماویہ نے نہیں دیکھا کلاس میں اور بھی درجنوں لڑکیں موجود تھے کیا کسی ایک نے بھی تمہاری طرف پیش قدمی کی یا تمہارے گھر رشتہ بیجا نہیں نہ کیونکہ تمہاری صورت ہر ایک کے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتی تم اکیلی خوبصورت ہو نہ انوکی کہ تم جیسی پاکستان میں نہ پید ہو کسی حوث پرست کو تمہارے خدوخال عرضی لذت کا سمان مہیا کر سکتے ہیں وہ دیوانہ ہو کر تمہارے پیچھے مارا مارا نہیں پھیر سکتا البتہ محبت کرنے والے کو شخصیت سے غرص ہوتی ہے اور شخصیت کا اطلاق روح و بدن کے مجموعے پر ہوتا ہے صرف تمہارے حصول کسی تو جسمانی تعلق کی غرص ہوتی ہو تو ایک سیرزادے کے پاس کئی اوچے ہتکنڈے ہو سکتے ہیں لڑکیوں کے اغباء اور استحصال کے کئی واقعات تک تمہاری سماعتوں کو بھی رسائی ہو چکی ہوگی مگر وہ ایسا نہیں تھا تمہیں چاہتا تھا تب ہی تو خود پر جبر کرتا رہا اور جائز کوششوں میں ناکامی کے بعد راستے سے ہٹ گیا شیمامہ نے الچن ظاہر کی اگر چناؤں ملے اور میرے پاس دو اختیار ہوں تو لازمان ترچی اسی کو دینا چاہیے جس سے دوک نہ پہنچ جاؤ جس سے گلے شکویں نہ ہو جس کی وجہ سے میری اناو خودداری پر زیت نہ پڑتی ہو بسمانی نفی میں سر ہلایا بلکہ جو تمہیں زیادہ چاہتا ہو شیمامہ گونگو کی کیفیت نے بولی ہو سکتا ہے اندیکھا ابھی مجھے بہت زیادہ توجہ و پیار دے تب ہی سپنے میں اس کے لیے بہت زیادہ ورفتگی اور چاہت محسوس کرتی ہوں بلکل ایسی ہی چاہت و اعترام جیسا بابا جانی کے لیے محسوس ہوتا ہے بس فرق یہ ہے کہ بابا جانی کی چاہت میں عقیدت کی فراوانی ہیں اور اس اجنبی کی چاہت میں اعترام کے ساتھ ایسے جذبے بھی پوشید ہیں جو محرم رشنوں میں نہیں پیش میں پیش نہیں آتے بسمانہ ہسی کیا ماویہ کے لیے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا شیمامہ برہم ہوئی جب جانتی ہو تو پوچھنے کا مطلب بسمانہ تانا قسا اس اجنبی سے محبت و عقیدت سپنے کے زیرے اثر ہے بلکہ اس کا وجود ہی محوم ہے اور ماویہ کی محبت مصدق اور اس کا وجود شبے سے بالا تار ہے پھر دونوں کے بھی تقابل کیسا شیمامہ ہٹیلے لہجے میں بولی مجھے بس وہ اجنبی چاہیے اللہ سے مانگو مو بناتے ہوئے بسمانہ ٹوشے ٹیشو پیپر سے ہاتھ ساف کرنے لگی وہ تیکن سے بولی مانگ چکیوں اور یقین ہے کمزور و بے قص بندی کی مناجات رائے گا نہیں جائے گی خوابوں کا سلسلہ تسلسل سے جاری رہا اور اب تو وہ ان خوابوں کی اتنی عادی ہوگی تھی کہ چند دن اسے خواب میں نہ دیکھتی تو سخت بے چین ہو جاتی تھی بسمان سے اس کی بیسو تقرار لگی رہتی تھی بسمان مابیہ کی سچی طرف دار تھی زندگی لگی بندی ڈگر پر چل رہی تھی علیہ بیگم اور صدیقی صاحب کے لیے وہ بیٹی جیسی تھی گھر کا ایک ایسا فرد جس کی کمی شدت سے محسوس کی جائے ملازموں کے ہونے کے باوجود ان دونوں کے زیادہ ترکام شمامہ نے اپنے ذمہ لیے ہوئے تھے اگر وہ بیٹی کا درجہ دیتے تھے تو شمامہ نے انہیں والدین کا مقام دیا ہوا تھا سالسہ بھی اسے بہت چاہتی تھی وہ صحیح معنوں میں بڑی پہن کی طرح تھی وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے سے رکھتا رہتا ہے صبح و شام کی تبدیلی حساب مقرر سے جاری رہتی ہے بظاہر چند گھنٹے بتانا مشکل ہوتے ہیں لیکن جب انسان پیچھے نظر گھومائے تو سالوں کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا وہ یونیورسٹی سے فارغ تحصیل ہو گئی مگر ماویہ کا کوئی اتا پتہ نہ چلا ڈگری کے حصول کے بعد اسے اپنا مستقبل سوارنے کا شوق ہوا اس گھر میں بغیر کسی مضبوط کھونٹے کے اس کا کیا مستقل نہیں ہو سکتا تھا مو بولے رشتوں میں کتنی ہی محبت و عقیدت کیوں نہ چھپی ہو ہوتا بہت نازوک ہے ذرا سے غلطی سے انسان عرش سے پش پران گرتا ہے وہ بھی اپنی حیثیت سے اچھی طرح آگا تھی گو سدھی کی صاحب نے اس کا اچھا خاصا جیب خرچ مقرر کیا ہوا تھا جو اس کے اکاؤنٹ میں بغیر تاخیر کے ہر یکم کو جمع ہو جاتا تھا سالسہ بھی ہر ماہ ڈیڑھ بعد اسے زبردستی شاپنگ کروالا تھی اس زمن میں آلیہ بیگم بھی کمی نہیں چھوڑتی تھی لیکن اس کے باوجود وہ خود کو کٹی پتنگ جیسا تصور کرتی سالسہ اور آلیہ کے ساتھ خریداری کرتے ہوئے وہ ہمیشہ محچوب نادم اور خفیب سا محسوس کرتی گھر کے ماحول سے معنوس ہونے کے باوجود اجنبیت کا پشیدہ احساس ہر آن دل میں جانگزے رہتا ماویہ کی خواب کا ہوتل کے اس کمرے کی مانید لگتی جہاں بحالت مجبوری طویل قیام کرنا پڑ گیا ہو اس کے کار بھاڑے پر حاصل کی ہوئی ٹیکسی لگتی جو کتنی بھی آرام دے ہو اس پر ملکیت نہیں چیتائی جا سکتی اچھی نوکری کے حصول کے بعد وہ ان مشکلات سے نبرت آزما ہو سکتی تھی اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے بعد وہ کسی کی موتاج نہ رہتی اس کے پیسلے در خوف اور ہچکچاہٹ سے آزاد ہو جاتے آگے کا لائے عمل تیہ کرنے کے بعد وہ صدیقی صاحب سے گفتگو پر تیار ہو گئی اشائیے یعنی ڈینر کے بعد آلیا بیگم نے خواب کا کا روکیا صدیقی صاحب ان کی تقلیت میں اٹھنے لگا تھا کہ وہ دھیمے لہجے میں بولی چچا جان آپ سے کام تھا اسے پرخیال نظروں سے گھورتے ہوئے صدیقی صاحب کے چیرے پر پھیکا تبسم اپرا جانتا ہوں بیٹی بارحال تم کمرے میں جاؤ میں چہل قدمی کر کے آتا ہوں شمامہ نے اس بات میں سر ہلایا جب تک میں خالہ جان کی ٹانگیں دبا دیتی ہوں صدیقی صاحب کھل کھلایا ہاں اس کے بغیر تو نیک وقت کو نیند بھی نہیں آتی اس دن بتا رہی تھی شمورانی اسے سالسہ سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے شمامہ نے مو بسورا آپ کو پیاری نہیں لگتی صدیقی صاحب معنی خیز دہجے میں بولا سالسہ کے ساتھ تقابل کروں تو چھوٹ بولنا پڑے گا آپ سے بات ہی نہیں کرتی وہ بناپٹی خوب کی ظاہر کرتے ہوئے ان کی خوابکا کی طرف بڑھ گی دس پندرہ منٹ اس نے آلیا کے سر کی مالش کی اور پھر ٹانگیں دمانے بیٹ کی اس سے گپے کرتے ہوئے آلیا بیگم کے سانس بھاری ہونے لگے وہ موتاعت انداز میں بیٹ سے اتر کر اپنی کمرے کی طرف بڑھ گی صدیقی صاحب ڈرائنگ روم میں خبریں دیکھ رہے تھے اس نے باورچی خانے میں گھس کر دو مک کافی بنائی کہ صدیقی صاحب اس وقت کافی پینا پسند کرتے تھے کافی سامنے رکھ کر وہ ساتھ ہی بیٹھ کی تھی شکریہ بیٹی مگ اٹھا کر اس نے ٹی وی کی آواز آہستہ کرتی شمامہ تمہید باندھنے کو دماغ میں مناسب الفاظ ترتیب دینے لگی مگر کچھ کہنے سے پہلے صدیقی صاحب کی آواز ابری بیٹی جانتا ہوں ہمارا معایدہ دو سال کا ہوا تھو اور اب غالباً ماں ڈیٹھ اوپر بھی ہو چکا ہے یوسف بھائی سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری پسند کے مطابق رشتہ تیہ کروں گا یقیناً اپنے رشتے کی بات کرتے ہوئے تمہیں جھیجک ہوگی ہجاب بھی آئے گا اور آنا بھی چاہیے تم جیسی باہیا اور شرمیلی بچیاں بڑوں کے سامنے یہ اطراب نہیں کیا کرتی وعدے کے مطابق مجھے چند ہفتے پہلے ہی تم سے پوچھ لینا چاہیے تھا معذرت خواہوں کے ایسا نہیں کر سکا البتہ تمہاری ذمہ داری سے غاب بھی نہیں تھا پانچ چے لڑکے میں نے دیکھ رکھی ہیں ان کی تصاویر بھی میرے موبائل میں محفوظ ہیں صدیقی صاحب اپنا قیمتی موبائل فون نکال کر مسکورہ لڑکوں کی تصاویر کھوچنے لگے ساتھ ساتھ گفتگو جاری رہی یہ اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے لڑکے ہیں ان میں سے دو ایسے ہیں جو میرے مایار پر پورا اترتے ہیں میں ان کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤں گا تم اچھی طرح اپنی تسلی کرنا اس کے بعد ہی بات آگے بڑھاؤں گا اور فکر نہ کرنا تمہیں سالسہ کی طرح رخصت کروں گا اور شادی کے بعد بھی اس گھر سے تمہارا رشتہ اتنا ہی مضبوط رہے گا جیسے سالسہ کا ہے صدیقی صاحب نے موبائل فون اس کی طرف بڑھایا یہ دیکھو اس کا نام غزنفر حیات ہے دو بینوں کا اکلوتا بھائی ہے دونوں بینیں شادی شدائیں شیماما نے موبائل فون کی طرف ہاتھ بڑھائے بغیر لات بھری برہمی سے کا غالباً میں آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آئی تھی صدیقی صاحب شفقت سے ہسے وہ سن لیتا ہوں تم تصاویر تو دیکھو اب کے لڑائی ہو جانا ہے شیماما نے موبائل لے کر بغیر بغیر دے کے میز پر رکھ دیا اچھا تم اپنی سناؤ صدیقی صاحب نے صوفے سے ٹیک لگا لی اس کے لہجے میں تمانیت و سکون در آیا تھا شیماما ہچکچاتے ہوئے بولی نوکری کرنا چاہتی ہوں کیا صدیقی صاحب سیدھے اکر بیٹھ کے شیماما کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے استفسار میں برہمی تھی یا حیرت وہ تو کب کب آ کر نیچے دیکھنے لگی چپ کیوں ہوگی ہو لگا صدیقی صاحب کے لہجے میں درشتی نہیں ہے چچا جان وہ حق لاتے ہوئے وضاحت دینے لگی تھی کہ صدیقی صاحب کا تحکلامی کرتے ہوئے بولے چچا کی جان بنا کس نے کیا ہے میں تو کب کا کسی اچھے ماون کا منتظر تھا سالسہ دور بھاگتی ہے مابیہ غائب ہے بس تمہارا ہی آسرہ رہ گیا تھا لیکن کہا نہیں کہ تم نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کرتی شکریہ چچا جان بہت بہت شکریہ پر مسررت لہجے میں چیختے ہوئے وہ کھسک کر قریب ہوئی اور اس کے کندے پر سر رکھ دیا صدیقی صاحب نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پیرا صبح تیار رہنا اور اپنی خالہ جان کو خود ہی سنبھال لینا شمامہ نے مو بسورا تو آپ کی منت کاہے کو کی ہے اگر انہیں اچھا نہ لگا تو ڈانٹیں گی صدیقی صاحب نے تجویز دی ڈانٹی رہیں بس خفا ہو کر ناشتہ چھوڑ دینا چھٹکی بجاتے ہی نام آنی تو نام بدل دینا مگر اسے خفا ہونے کی ضرورت نہیں پڑی تھی وہ شمامہ کا لجاجت بھرا لہجہ سنتے خوش دلی سے مان گئی تھی اتمنان سے بولی اب یہ کاروبار ماویا اور تم نے ہی سنبھال نئے بیٹی دفتر میں اس کی پیچاند صدیقی صاحب کی بہو کے طور پر تھی صدیقی صاحب نے اپنے دفتری میں اس کی کرسی لگوائی تھی اور سارا کام اپنے نگرانی میں سکھانے لگے صدیقی صاحب کی وساطت سے اکیل کو بھی ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی تھی نوکری کے ساتھ تھی اس کے گھر والے شادی کی تیاریاں کرنے لگے ان کے شادی میں شمامہ کے ساتھ صدیقی صاحب بھی شریک ہوئے تھے ماویا کا دوست ہونے کی وجہ سے وہ اکیل سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے تین چار ماہ بعد صدیقی صاحب نے کام کا بوچ شمامہ کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیا چھوٹے موٹے پیسنوں میں اسے خود مختار کرنے کے علاوہ بڑے منصوبوں میں اپنے ساتھ شامل رکھنے لگا شمامہ کا اعتماد روز پر روز پڑھ رہا تھا شروع دن سے صدیقی صاحب نے اس کی معقول تنخواہ مقرر کر دی تھی جو اس کے اکاؤنٹ میں بقائدگی سے جمع ہو رہی تھی صدیقی صاحب کا پشکت زہارہ پا کر وہ دل جمعی سے نہ صرف کام سیکھنے لگی بلکہ وہ کام اس نے مشغلہ بنا لیا تھا کھانے کی میز ناشتے اور آلیا بیگم کی چاپی کے کرتے ہوئے بھی اکثر وہ دفتر کے مسائل لے بیٹھتی صدیقی صاحب تو خوشتیلی سے شامل گفتگو ہو جاتی مگر بعض اوقات آلیا بیگم کی ڈاٹ کھانا پڑتی اتوار کو وہ بسمہ کو ملنے جاتی بلکہ کسی اچھے ہوتل میں اسے کھانا کھلانا پڑتا اکیل کو اس کا نوکری کرنا پسند نہیں تھا لیکن اس نے بقائدہ منع کیا تھا اور فیستہ بسمہ کی ثواب دید پر چھوڑ دیا تھا ہر وقت اسے ڈاٹنے اور چھڑکنے پر تیار بسمہ اس کی مرزی کی خلاف کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ وفا شعار اور ساتھ نبانے والی شریک کے حیات تھی اپنی مرزی وہاں تک چلاتی جہاں تک شوہر کے بدکنے کا خوف نہ ہوتا اپنے قدم وہ ان حدود میں رکھنے پر تیار نہیں تھی جہاں شوہر اسے خود سر خود مختار آزاد اور متنکل آنان سمجھ لیتا لاد اور بیجا لاد ناس رکھنے اور ہر دھرمی اسرار اور زدنے پرک رکھنا اس سے آتا تھا وہ شوہر کی مزار شناس تھی اس لیے محبوبیت کی سیڑی سے نیچے نہیں آئی تھی صدیقی صاحب نے ایک دوبار شمامہ کے شادی کا مستہ چھیڑ کر خلوصے دل سے رائے جاننا چاہی مگر اپنے خوابوں کو لے کر وہ بہت زلجیدہ تھی اس نے صدیقی صاحب کو اتمنان دلایا کہ جب کوئی ایسا نظر آیا جسے وہ شریک حیات بنانا چاہے گی تو بتانے میں ہچکچاہٹ کیا ہجاب محسوس نہیں کرے گی ایک آن دیکھی پرچھائیں کا انتظار کرتے بھی وہ دوری کی کسک چودائی کی چوبن اور ہجر کی کڑن کو اتنا ہی محسوس کرتی جتنا جیتے جاکتے شوہر سے بچھڑنے والی بفا شوار بی بی کرتی ہے البتہ مابیہ کبھی کبار ایک طاقت پر امیدوار کی صورت اس کے اچنبی محبوب کے مقابل آ جاتا تب وہ دعا کرنے لگتی کہ مابیہ قیامت سے پہلے ہی اسے اچنبی مل جائے وہ اکثر اسے خواب میں نظر آتا چند بار جماعت کراتے ہوئے نامانوس مجید نے بھی نظر آیا تھا دو تین بار اسے ازان دیتے بھی سنا سبزہزار کوٹی کی چت یہاں تھا کہ اپنے دفتر میں بھی دیکھ چکی تھی ان خوابوں میں اس کا تلاوت کرنا اور شمامہ کے جانے پیٹ کیے ہونا مشترک تھا تب ہی وہ اسے اچنبی کہتی تھی اور پھر ایک روز وہ اچنبی انجان نہیں رہا منظر خواب کا کا تھا وہ خوش الحانی سے سورہ مریم کی تلاوت کر رہا تھا اسے مسلسل خوابوں میں دیکھنے کی وجہ سے اب شمامہ بھی قرآن کی زیادہ تر سورتوں کو پیچاننے لگی تھی گو وہ بچپنی سے بلا ناغہ تلاوت قرآن کی عادی تھی مگر ناظرہ پڑھنے والے کو سورتوں کی پیچان کم ہی ہوتی ہے وہ خواب میں اسے جس سورت کی تلاوت کرتے سنتی جاگتے ہی اس سورت کو ڈھونڈ کر اسے کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتی وہ اس کی زبانی سورہ مریم پہلے بھی کئی بار سن چکی تھی بلکہ خواب میں اس سے ہمیشہ سورہ مریم سننے ہی کی خواہش کرتی تھی جو ہی سعیدہ مریم کے تذکرے کی آیات اختتام پذیر ہوئیں وہ بے ساختہ بکاری آپ دوبارہ حضرت مریم والا رکو پڑھے نہ اس کے لہجے میں لارڈ بھرا تحکم تھا وہ پیچھے دیکھتے ہوئے متبسم ہوا یقیناً تمہارا فرمائش کرنا مجھے نحال کر دیتا ہے وہ سپنے میں پہلی بار اسے مخاطب ہوا تھا اور پہلی ہی مرد پا وہ اس کا مکمل چہرہ دیکھ پائی تھی دل اتنے زور سے دھڑکا جیسے اچھل کر حلق سے باہر آ کرے گا آنکھیں باہی اور وہ اٹھ پیٹی نظریں اس جگہ پر گڑی تھی جہاں جہاں نماز بچھا کر وہ مسروف تلاوت تھا بسما کے تین بجاری تھی مگر اس سے سبر نہیں ہوا بسما کا نمبر ملا کر اس نے موبائل پون کان سے لگا لیا دو تین گھینٹیوں کے بعد اس کی پریشانی بھری خمار علود آواز سنائی دی شمو خیر تو ہے وہ پرجوش لہجے میں شروع ہوگی میں نے اس کا چہرہ دیکھ لی ہے مجھے وہ دکھائی دے گیا ہے جانتی ہو وہ کون ہے بسما بیزاری سے بولی کس کا چہرہ دیکھ لی ہے بے وکوب اور یہ کون سا وقت ہے ایسی باتوں کا وہ اس کی بیزاری کو خاتل میں لائے بغیر بولی مجھ سے صبح کا انتظار نہیں ہو رہا تھا ابھی ابھی وہ خواب میں نظر آیا مجھے مخاطب کیا اور بتا نہیں سکتی اس کی آواز میں کتنی چاہت محبت اور بارب تک ہی ابر رہی تھی پتہ ہے وہ کون ہے آج میری بیٹی کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہی ہے شمامہ کے چیرے پر نظر ڈالتی اسی دیگی صاحب نے تفسرہ کیا آلیا بیگم کے پہلوں میں نشید سنبھالتے ہوئے اس نے جوس کا گلاس بھرا ایم ڈی صاحب کی کول آئی تھی سلطان خاور صاحب کی مانگ پوری کر دی ہے آج پہلی کھیپ روانہ کر دی جائے گی خالباً اس پارے میں تم ڈینر پر بھی متہ کر چکی ہو اور یہ اتنا اہم معاملہ بھی نہیں ہے کہ صبح صویرے چھیڑا جائے خالہ جان آپ نے انڈے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا شیمامہ آلیا کی طرف متوجہ ہوگی تم میرے نوالے گنتی رہنا مو بناتے ہوئے آلیا نے چیلا ہوا انڈا اٹھا لیا تھا اس کی خوراک پر شیمامہ کی گہری نظر رہتی تھی اور اسے زبردستی کھلانے سے بھی باز نہیں آتی تھی اس معاملے میں وہ آلیا بیگم کی ڈانٹ کی بھی پروانی کرتی تھی صدیقی صاحب نے اسے چھیڑا سچ تو یہ ہے کہ شمورانی راز رکھنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائی پیچاری فوراں ہی پکڑی جاتی ہے آپ کو خوش اچھی نہیں لگتی شیمامہ ناراض ہونے پر ترگی تھی صدیقی صاحب نے کہہ کا اچھالا چھگڑا اٹھانا تو کوئی شمورانی سے سیکھے آلیا نے لکمہ دیا سیڑ صاحب آپ میری بہو کو تنگ کرنے ہیں اس نے آلیا کے بازو سے چپکتے ہوئے دہائی دی دیکھیں نا خالا جان کل ذرا سی سنجیدہ تھی چچا جان نے بتنگر بنایا کہ شمع اداس ہے آج ذرا سی ہنسی اور چچا جان چچا جان میری خوشی کی کھوج میں لگے جتنی کوشش کرو چھپانا تمہیں نہیں آتا بلکہ شبے کو یقین میں ڈھال دیتی ہو شیمامہ نے قطع تعلق کا اعلان کیا آج آپ کے ساتھ سہرانہ بھی نہیں کروں گی اور سہ پہر کو کافی بنا کر بھی نہیں پلاؤں گی صدیقی صاحب میسر ہوئے کیا ہی اچھا ہوتا اگر اتنی تقدر ہوگے بجائے اثر بات پھور دیتی مجھے دفتر سے دیر ہو رہی ہے کرسی سے اچھا کر اس نے آلیہ کا رخصات چمہ اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی صدیقی صاحب اداسی سے بولا شمو رانی کو الویدا کرنے کا سوچ کر ہی دل مٹھی میں آ جاتا ہے آلیہ برہم ہوئی ہوش میں ہو اپنی بہو کو بھی کوئی رخصت کرتا ہے صدیقی صاحب نے انکشاب کیا یہ سچے آلیہ بیگم مابیہ کی آمد کے ساتھ شمو بیٹی ہمیں چھوڑ کر چلی جائے گی تم اچھی طرح جانتی اسے زبان دی ہوئی ہے بلکہ اس بارے میں تمہیں وضاحت سے سمجھا چکا ہوں آپ دو سال بھر پہلے اسے رخصت کرنے کی تیاری میں تھے تب کیا کہا تھا کہ وہ نہیں جائے گی اور دیکھ لو نہیں گئی میں عورتوں صدیقی صاحب اور ایک عورت کے ساتھ سے اچھی طرح واقف ہوں وہ مابیہ کو چاہتی ہے باقی میں نہیں مانتی وہ اپنی خالہ جان کی کوئی خواہش تھکرا بھی سکتی ہے صدیقی صاحب نے تھنڈا سانس بھرا دعا کرتا ہوں ایسا ہی ہو شیمامہ کو تیاری حالت میں خوابگاہ سے برامت ہوتا دیکھ اور وہ للکارنے والے انداز میں بولی میں آپ کا شک دور کر سکتی ہوں رہنے دو صدیقی صاحب نے بدمزگی سے بچنا چاہا مگر آلیہ بیگم جوش میں آتے ہوئے شیمامہ کو مخاطب ہوئی بہو ادھر آو جی خالہ مدبانہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ قریب ہوئی آلیہ نے بغیر لگی لپٹی رکھے پوچھا میرے بیٹے سے شادی کرو گی یا اس کی آمد پر ہمیں چھوڑ کر چلی جاؤ گی شیمامہ نے کورسی کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے گلے میں واہیں ڈالی شم و رانی کب سے اتنی بڑی ہوگی جو آپ کی موجود کی میں خود پیسنے لینے لگے سن لیا آلیہ نے فخری انداز میں صدیقی صاحب کو مخاطب کیا شیمامہ بیٹی ہمیں جھوٹی تسلی نہیں چاہیے صدیقی صاحب سنجھیدہ ہو گئے تھے چچا جان آپ جانتے ہیں شم و جھوٹ نہیں بولتی مجھے خالہ جانی کا ہر فیصلہ دیلو جان سے منظور ہے اتمنان بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے آلیہ بیگم کے رخصار سے اپنا گال ملایا اور بیگ اٹھا کر چل دی چل دیلو جانتے ہیں 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 موسیقی